دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہونے والی ہے ایک ایسے فوٹبالر کے بارے میں جس نے اپنے کریئر میں پیسے سے زیادہ عزت کمائی ہے جس کو دنیا نے اتنا پیار دیا اتنا سپورٹ کیا کہ جتنا نہ تو اس سے پہلے کسی کو ملا ہے اور نہ ہی شاید اس کے بعد اب کوئی دوسرا ایسا کھلاڑی ہوگا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں پرتکال کے مہان کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کی انسٹاگرام پر پانسو میلین سے زیادہ فالوور رکھنے والا یہ دنیا کا اکلوتا ویقتی ہے آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم رونالڈو کے فوٹبال کریئر کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے اماندار اور بے خوف ویقتیتو کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ویشو کا یہ سب سے پرسید کھلاڑی ہمیشہ کیوں مسلمانوں کے سپورٹ میں کھڑا رہتا ہے اور کئی بار بڑے بڑے منچوں پر غریب مسلمانوں کی آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرتا رہتا ہے صرف اتنا ہی نہیں دوستو رونالڈو نے کئی موقع پر نہ صرف ازرائیل کا ویرود کیا بلکہ فلسطین کے غریب مسلمانوں کی مدد بھی کی آئیے دوستو آج آپ کو بتاتے ہیں رونالڈو کی شخصیت آخر کیوں دوسرے فوٹبالرز سے الگ ہے اور کیوں لوگ انہیں اتنا پسند کرتے ہیں کہتے ہیں رونالڈو نے الکوہل کی وجہ سے اپنے پتا کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا تب سے لے کر آج تک یہ کھلاڑی نہ تو کبھی خود الکوہل کا سیون کرتا ہے اور نہ کبھی وجہ پن کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کے پریوار کی طرح ہیں اور وہ کبھی بھی کسی بھی ایسی کمپنی کا وجہ پن نہیں کریں گے جس سے لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچیں دوستو جس مقام پر آج رونالڈو ہیں اس مقام پر پہنچنے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا کھلاڑی ہوگا جو الکوہل کا سیون نہ کرتا ہو لیکن رونالڈو نے ہمیشہ ہی خود کو اس سے بچا کر رکھا ہے اس کے علاوہ دوستو رونالڈو کو ایک بہترین کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی مانا جاتا ہے جو ہمیشہ سے ہی بڑی بے باقی کے ساتھ اپنی رائے رکھتے ہیں اور انصاف کا ساتھ دیتے ہیں جہاں دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر جہاں ان کے مسئلے پر رونالڈو ہمیشہ ہی اسرائیل کے خلاف نظر آتے ہیں اور انہوں نے کئی موقع پر اسرائیل کے دوارہ فلسطینی لوگوں کے اوپر کیے جا رہے ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائی آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی سال دوہزار تیلہ میں پرٹکال اور اسرائیل کی بیچ ایک فٹبال میچ کھیلا گیا تھا اس میچ میں رونالڈو کھیلے تو ضرور تھے لیکن انہوں نے کسی بھی اسرائیلی عدکاری سے ہاتھ تک نہیں ملائے اتنا ہی نہیں دوستو جب اسرائیل کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ان سے ٹی شیٹ ایکسچینج کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے اپنی ٹی شیٹ اسرائیل کے کھلاڑیوں کو دینے سے صاف انکار کر دیا جہاں رونالڈو کا یہ انکار جو تھا کسی فٹبال کھلاڑی کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ انکار تھا اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف جو وہ دشکوں سے فلسطین کے بے سہارا مسلمانوں کے ساتھ کرتا آ رہا تھا آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی سال دوہزار بارہ میں رونالڈو نے فلسطین کے غریب ضرورتمند بچوں کی مدد کے لیے اپنا یوروپین گولڈن بوٹ تک نلام کر دیا تھا اس کے علاوہ دوستو فلسطین کے غریب لوگوں کے لیے رمضان مہینے میں رونالڈو نے 1.5 ملین ڈالر ڈونیٹ کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا اور اسی لیے آج دنیا میں جو عزت رونالڈو کی ہے وہ شاید کوئی اور فٹبالر نہیں کما پایا وہ کہتے ہیں نا اگر آپ سچے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں تو اوپر والا بھی آپ کی مدد کرتا ہے بے شک اس فیفا ورلڈ کپ میں رونالڈو پرتکال کو ورلڈ کپ نہ جتا پائے ہوں لیکن ان کو ان کے بہترین کھیل اور وقتیتی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے دوستو اگر آپ رونالڈو کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فلحال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ